دوستو جس طرح سلاح الدین ایوبی سیریز اس وقت کمیابی کے ساتھ پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے اس سے لگتا یہی ہے کہ یہ سیریز بہت سارے ڈراموں کا ریکارڈ توڑنے والی ہے اور جب ریکارڈز ٹوٹتے ہیں تو پھر بڑے بڑے ادھکار پاکستان کا رخ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ پاکستانی ہی ہیں جو کہ ہمارے ڈرامیں اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ وہ پوری دنیا میں وائرل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے پروٹوکول کی کیا کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں کس سطح پر اس کا پاکستان میں استقبال کیا جائے گا یہ سب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے اور ہمیشہ کی طرف ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں کیونکہ بعد میں آپ کو یاد نہیں رہتا دوستو ترکی کے جتنے بھی اسلامی اور تاریخی ڈرامیں بنے ہیں ان کی مقبولیت میں پاکستانیوں کا بہت بڑا رول ہے کیونکہ یہ پاکستانی ہے جو اسلامی اور تاریخی سیریز کو نہ صرف پسند کرتے ہیں بلکہ ان کے کلپس بنا کر پھر پوری دنیا میں وائرل بھی کرتے ہیں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آج کل جتنے بھی ڈرامیں ترکی میں بن رہے ہیں وہ صرف اور صرف پاکستانیوں کی محبت اور ان کی ملین میں ویورشپ کو دیکھ کر ہی بنائے جارے ہیں آپ سرپرائز ہوں گے یہ سن کر کہ ترکی کے ڈراموں کی انتہا کی مقبولیت دیکھ کر پاکستان اب دو عظیم ہیرو پر سیریز بنانے والا ہے آپ کو ان سیریز کے بارے میں اگلی کسی ویڈیو میں مزید تفصیل دے دوں گا نہ صرف پاکستان بلکہ کئی دیگر ملکوں نے سیریز بنانے کی کوشش کی اور تو اور انڈیا نے بھی سیریز بنانے کی کوشش کی لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ اوریجنل صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے اس کے بعد صرف اس کی کافیاں ہی بنتی ہیں تو کسی بھی دیگر ملک کی سیریز کا میاب نہ ہو پائی سعودی عرب نے بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا صرف اس چیز پر کہ ارترالغازی سیریز رکھ سکے اور ہماری سیریز چل سکے لیکن بے سود کیونکہ اس کی فورٹی ملین ڈالر سے بنائے گی سیریز میز کچھ ہی مہینوں میں بری طرح فلاپ ہو گئی دوستو یہ ٹائمنگ کی گیم ہے جس نے ٹائم کو پہچان کر اپنا پتہ پھینک دیا وہ کمیاب ہو گیا آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں کئی سارے ترکی کے عدکاروں نے وزٹ کیا اور یہ لوگ پاکستان میں خوشی سے آتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں ہمیں جو محبت ملے گی وہ دل سے ملے گی ارترالغازی کے دور میں اینگرنالتان نے وزٹ کیا ترگت اور بامسی نے تو جو وزٹ کیا ان کو پوری زندگی یاد رہے گا اس کے علاوہ دوگان نے وزٹ کیا تھا اور پھر جب عثمان غازی کی باری آئی تو براک نے بھی پاکستان کا دورہ کیا جو کہ کمیاب ترین دورہ مانا جاتا ہے ویسے دوستو ان سب عدکاروں کے پوری دنیا میں ہی دورے چلتے ہی رہتے ہیں لیکن پاکستان کا وزٹ خاص اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں پوری دنیا میں مخبول کرنے میں پاکستان کا بہت بڑا آت ہے دوستو اس بار ترکی میں جو ڈرومیں سب سے مشہور جا رہے ہیں ان میں سر فیر اسلاح الدین یو بی اور پھر محمد فاتح اور کولوز اسمان سیریز ہے کولوز اسمان کو تیسری نمبر پر اس لیے رکھا کیونکہ اس کا چھٹا سیزن ہے دوستو اس بار اسلاح الدین یو بی پاکستان آنا چاہ رہے ہیں اور یہ بات انہوں نے اپنے دوسرے سیزن کے پریمیر پر ایک انٹرویو کے دوران کی اور اگلے تین سے چار ماہ میں یہ پاکستان کا وزٹ کریں گے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو پرجوش استقبال کیا جائے گا پاکستان میں آپ کو تھوڑا سیریز کے بارے میں بتاؤں تو تقریباً اٹھارہ ملین ڈالر سے شروع ہونے والی یہ سیریز سلاح الدین یو بی کی زندگی پر بنائی گئی ہے سیریز میں پاکستانی بزنسمن کاشی فنساری نے بھاری انویسمنٹ کی ہے اور اسی لیے آپ لوگ اس میگا سیریز میں پاکستانی اداکاروں کی بھی بڑی تعداد ایکشن میں دیکھیں گے آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستانی اداکار بہت جلد آپ کو اس سیریز میں نظر آنے والے ہیں جن میں ڈولول حسن، حمزہ علی عباسی، احمد علی اکبر اور دیگر اداکار شامل ہیں اور پاکستانی انٹریز کے بعد مجھے امید ہے کہ یہ سیریز دنیا بھر میں اتنی زیادہ وائرل ہوگی کہ لوگ ارترالغازی سیریز کو بھولی جائیں گے لیکن پھرحال تو بھائی اسلاح الدین ایوبی کے ہیرو کے استقبال پر دھیان دیتے ہیں کیا آپ لوگ ملنا چاہو گے اور آپ کا کون سا ترکی کا ایسا اداکار ہے جس کو آپ لوگ پھر پور پروٹوکول کے ساتھ پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں پریز کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رہ کا اظہار لازمی کیجئے گا آج تک کیلئے اتنا ہی اگری ویڈو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ